ہمارے ایک اور یوٹیوب ویڈیو میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا مطلب یہ ڈائیلوگ پرومو جو ہے وہ صبح آیا تھا اب آج کیا ہے سرادہ کا آخری دن ہے تو ہمارے گھر پر جو ہے وہ لوگ آ رہے تھے جا رہے تھے تو اس ویسے تھوڑا بیس تھا اور ویڈیو نہیں بنا پایا حالانکہ دیکھ میں نے صبح لیا تھا بڑا ہی پیارے پیارے ڈائیلوگ پرومو نکال رہے ہیں یہ ایک بات تو ماننا پڑے گی جیسے مووی نزدیک آ رہی ہے چار دن بچے ہیں اتنے بہترین بہترین ڈائیلوگ پرومو نکال رہے ہیں کہ ہاں لگ رہا ہے اور پورا کریڈٹ جو ہے اب لگ رہا ہے کہ شیف کو دیا جا رہا ہے کئی میں لگ رہا ہے کہ وکرم بیدہ مووی آنے والی نہ کہ بیدہ بیدہ آنے والی ہے تو جو ڈائیلوگ پرومو آیا پہلے میں نہیں موقع دیکھ کے میرا انکاؤنٹر کر دو گئے یہ ہے آپ کا صبح اور جس طرح سے وہ آنکھ بلنک کی کل لوگوں نے ہسی پہ مطلب کلیا پرسو جو ڈائیلوگ پرومو آیا تھا ہسی پہ لوگ دیوانے ہو گئے تھے اور جو ایک آنکھ بلنک کی ریتک نے اس کے بعد بیچ میں جو ڈائیلوگ انہوں نے بولا وہ ایک اسپیشلیٹی ہے یو پی والوں کی دیکھو ہم یو پیز ہیں ہم فیل کر سکتے ہیں ہم سمجھ سکتے ہیں مجھے کئی نہ کئی ایسا لگتا ہے کہ ریتک نے یہ کیریکٹر پلے نہیں کیا یہ کیریکٹر جیا ہے لوگ پتہ نہیں کیا کیا بول رہے تھے کہ اس نے بیگاڑ دیا ہے اب دی باسہ صحیح سے نہیں بولی ہے سوپر تھرٹی جیسا کچھرا یہاں بھی کر دیا ہے کر دیا ہے وہ کر دیا ہے اب لڑو یار دیکھو جا کے یار ایسا ہی ہوتا ہے یو پی والوں کا سینس او فیمر ایسا ہی ہوتا ہے چلتے ہلتے ٹپلی مار دیتے ہیں کسی میں بھی آنکھ مچکا دیتے ہیں مستی مجا کرتے ہیں وہ ایک صاف جھلا کر رہا ہے ریتک کیریکٹر میں اب آپ یہی سے اندازہ لگا لیجے کہ ایک ہالی وڈ پرسنیلٹی والا ایکٹر مطلب ہالی وڈ کی پرسنیلٹی سے اس کو مطلب کمپیر کیا جاتا ہے کہ ہالی وڈ سے کافی سارے آفر آتے ہیں ہالی وڈ کے لیے سے پہ ایک ہی ایکٹر بنایا ہے ریتک کشن وہ یہاں پہ ایک چیز مجھے آج کی ویڈیو میں ایک بات کرنی تھی جو میں کافی دو چار دن سے دیکھ رہا ہوں اور کل تھوڑا سا آہ میں اس میں گھسنے کی بھی کوشش کر رہا تھا لیکن گھوس نہیں پایا اب کیا ہے کچھ چنندہ جو اپنے آپ کو فینس بولتے ہیں وہ مطلب رو رہے ہیں منا فالدو کے رنڈی رونا انہیں لگا رکھا ہے پرموشن نہیں ہو رہا یہ لوگ سو رہے ہیں ریلائنس انٹینٹینمنٹ کو گالیاں دے رہا ہیں یہ دے رہے ہیں وہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو فینس بولنا ہے کل رات کو میں نے دیکھا تو ٹویٹر پر کوئی وہ چیٹ چلا تھا تو اس میں اپنے اپنے لگے اب میں اس میں میں نے بہت ٹرائی کیا کہ لوگ مجھے لے لیں مجھے لے لیں لیکن سالے وہ اپنے اپنے لگے رہتے ہیں وہ کسی اور کو لیتے نہیں حالانکہ تیس پہ تیس لوگ اس میں جوائن تھے تو میں سو جاتا کہ یہ مجھے لیں تو میں ان کو طریقے سے سمجھاؤں میں ابھی سمجھاتا ہوں آپ کو پرموشن کیا ہو رہا ہے بکرم ویدہ کا دیکھو نکلو باہر سوشل میڈیا کے جمانے سے نکلو باہر اسی لیے یہ بولی ووڈ چینجر مووی بولی جا رہی ہے آپ کووڈ کے پیچھے جائیے کس طرح کا پرموشن ہوتا تھا آپ جگہ جگہ جائیں گے آپ کو نئی موویز کی وینر دیکھ جاتے تھے آپ کہیں پہ بھی جا رہا ہے سبجی لینے جا رہا ہے مول میں جا رہا ہے آپ ٹاکیز میں جا رہا ہے آپ کوچنگ کلاسز میں جا رہا ہے آپ کو پوشٹر دیکھ جاتے کب آنے والی فرح سرچ کرنے لگتے تھے اس کو بولتے ہیں گروہن گرام � لیولو پرموشن ہے گروہن گروہن گروہ نگو گروہ نگو جو گراؤنڈ لیول پرموشن ہوتا ہے جو لوگ مووی دیکھنے نہیں جاتے ہیں اوٹو ڈرائیبر ہوگا ہے ٹھیلے والے ہوگا ہے ان کو پتا نہیں ہوتا ہے ان کے لیے گراؤنڈ لیول پرموشن کیسے کیا جاتا ہے آپ جگہ جگہ پر سٹینڈی لگ گئے ہیں ٹاکی جو میں ایک ایک مہینے پہلے سے وکرم ویدہ کے سٹینڈی لگے ہوئے ہیں بینر لگا دیئے گئے ہیں میٹرو میں پورا چپکا دیا گیا ہے دیش بیدیسوں میں جہاں آپ دیکھیں وہاں وکرم ویدہ دیکھ رہی ہے آپ کیسے بول سکتے کہ پرموشن نہیں ہو رہا ہے اب تھوڑا سا مووی کے ساتھ مسئلہ یہ ہو گیا کہ یہ مووی تھوڑا لیٹ آ رہی ہے اگر یہ کووڑ کے بیچ میں آتی ہے کووڑ نہیں ہوتا اور اس دوران مووی آتی تو پوری اسٹار کاش جو ہے وہ مل کے پرموشن اس کا کر سکتی تھی ابھی لوگوں کو یہ گلا ہے اور وہ چیز میں بھی ایکسپٹ کرتا ہوں کہ ریتک روسن آپ کو اتنے فیچر ہوتے نہیں دیکھ رہے ہیں تو دیکھئے ریتک کا ریتک کو اگر آپ دیکھیں ریتک اور سیف کو کمپیر کریں تو سیف آج کی ڈیٹ میں کوئی ایسی مووی نہیں کر رہا ہے جس میں وہی مین لیڈ میں ہو ٹھیک ہے وہ یا تو کسی کے ساتھ اس کی شیئر کر رہے ہیں یا پھر ادھر ملٹیپل اسٹار کے ساتھ جو ہے وہ مووی کر رہے ہیں جیسے آگے ان کی آدھی پروشویانی والی ہے اور وکرم ویدہ میں تو سیف نے ریتک نے محب کیجئے کس طرح سے کھایا ہے سب لوگوں کو پتا ہے اگر ریتک کا دیکھا جائے تو بھی آر اس کی تو آلڈیڈی مووی تینچار آناؤنس ہو چکی تھی اور تینچار اس کی پڑی ہوئی ہیں اور جتنا پرموشن اس کو کننا تھا اس نے کیا ٹیجر پہ وہ آیا ٹریلر پہ وہ آیا ایلکولی اگانہ کس لیول پر لانچ کیا گیا مووی پڑی ہوئی ہے اس کے بعد اس کی فائٹر بھی آنا ہے ٹھیک ہے اس کے پروپیشن میں وہ آلڈیڈی لگ چکا ہے ٹھیک ہے جتنا ایک کونٹیٹ ہوتا ہے میکر کے ساتھ کے اتنے دن ہم کریں گے باقی بھی تو اس کو بھی تو پرموشن کرنا چاہیے مطلب ہم ہی یہ بول لائے تو کچھ دنوں پہلے کہ شیف کو نہیں آرہا ہے شیف کیوں نہیں آرہا دونوں ساتھ میں کیوں نہیں آرہا تو یہ آپ سمجھ یہ نا ریٹک کو جتنا تھا اس نے اتنا کر لیا اب وہ سوشل میڈیا وغیرہ پر جو ہے وہ اس کی پی آئی ٹیم کر رہی ہے ٹھیک ہے اب شیف کی اور ادھر سٹار کاشٹ کی ان کی باری ہے چار دن بچے ہیں آج کپل چرما شو میں بھی آ رہا ہے وہ بھی دیکھیں گے اگر ہوا تو آپ کے ساتھ بات کریں گے اب آپ لوگ بول رہے ہیں کہ ریٹک ہر ایک شو میں آئے اور کمر ہلا آئے اور الکولیہ گانے پر ڈانس کریں تو بیٹا ہر ایک مووی کے ساتھ وہ نہیں ہوتا چکا ہے ٹھیک ہے اور یہ مووی تین سال سے پچی ہوئی تھی جتنا اس کو پرموشن کرنا تھا اس کے لحاظ سے وہ کر چکا ہے اب آپ بولے کہ وہ ہر جگہ وہ گھومتا پھرے گھومتا پھرے تو ایسا نہیں ہوگا میرے بھائی اس لئے رنڈی رونا بند کرو آپ ایک ٹرو فین ہو ٹرو فین کی طرح رہاو سپورٹ کرو نکلو گھر سے باہر تھوڑا ڈیڑ جیوی نیٹ کو سائیڈ میں رکھو آپ باہر نکلو کوچنگوں پہ جاؤ مول پہ جاؤ اور دوسری ادھر ادھر جگہ پہ جاؤ وہاں پہ جا کے دیکھو کس طرح سے پرموشن چل رہا ہے اس کو بولتے ہیں یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو دیکھنے ہی دیکھنے ٹی وی کھول کے دیکھیں ڈائلوگ چل رہا ہے میں مطلب جانے کتنے دنوں بعد میں دیکھ رہا ہوں تو میں نے ٹی وی دیکھنے ہی بند کر دی ہے کافی سمجھ تو میں نے ٹی وی نہیں دیکھا لیکن ابھی پاپا سماچر وغیرہ سنتے تو ان تک پہ جو ہے وہ وکرم جو ہے وہ ٹیجر وغیرہ ڈائلوگ وغیرہ چل رہا ہے تو اس کو بولتے ہیں گراؤنڈ لیویل پرموشن یہ پرموشن بہت اچھا چل رہا ہے مجھے بہت سہی لگا اسی لیے اس کو بولی ووڈ چینجر بولا جا رہا ہے کس نے پرموشن تو دکھا ہے کہ ریل میں پرموشن ہوتا گیا باقی ادھر ادھر کنٹری میں جو ہے وہ ریلیز کیا جائے گا آپ بولے کرتے ہر ایک کنٹری میں جا کے پرموشن کرے تو وہ نہیں ہو پائے گا یتنا کوئی ٹائم نہیں دیتا اور بھی اس کے پروجیکٹ لگے ہوئے تو یہ چیز سمجھنا چاہیے لوگوں کو وہ رات کو پتہ نہیں بھوک رہا ہے میرا اس میں جو کار ہو جاتا اگر وہ مجھے جوائن کر لیتا میں نے ٹرائی بھی کیا حالکہ میں ان سب میں پچھڑوں میں پڑھتا نہیں ہوں میں سنتا رہتا ہوں کہ کون کہاں ہے سب پتہ چل جاتا ہے کون ٹروز ہے نا کون ٹروز ہے نا نہیں ہے سب پتہ چل جاتا ہے لیکن میں سوچ رہا تھا کہ تھوڑا سا اس میں جاؤں تو ان لوگوں کا مطلب تھوڑا اپنی بچار رکھوں ان کے سامنے بتاؤں ان کو لیکن وہ ہوئی نہیں پائے وہ اپنے اپنے سرکل کے لوگ لگے ہوئے تھے یہ بول لیتے پرموشن نہیں ہو رہا فلانا ڈکانا آپ لوگ کی کہہ رہا ہے لکھ کا میں ضرور باتا ہے اور ایسی اپ ڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبا کے رکھیں تھوڑا سا انتیار ہو کریں مجھا آئے گا تیس تاریخ کو جو بھی کلیکشن آئے گا سب آپ کو یہی پر ملیں گے جائے ہند بندی مادرم